موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ حاضر تسکین زفر اور نئیم زبیری پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر اطلاعات نے وفاقی قابلہ کے اجلاس کے بارے میں آج اسلام آباد میں صحافیہ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اشیائی ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا ہے وزیراعظم ہفتے کے روز ٹاگر فورس پورٹل کے افتتا کریں گے جس کا مقصد اشیائی ضروریہ کی قیمتوں پر قابو پانے اور نظم و نسک کو بہتر بنانے کے غرض سے نوجوانوں کو ان کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرنا ہے صدر نے عالمی مرادری پر زور دیا ہے کہ وہ مسلمانوں اور دیگر اقلیتی گروپوں پر ڈھائی جانے والے بھارتی مظالم کا نوٹس لے برطانیہ نے افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کی مسالحفی کوششوں اور کرونا سے نمٹنے کی حکمت عملی کو سراہا ہے عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ کرونا وارث سے بچاؤ کی ویکسین دسمبر یا دوہزار اکیس کے آغاز میں دستیاب ہوگی آج دنیا بھر میں منائے جانے والے قدرتی آفات کی خطرات کو کم کرنے کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان نے زندگیوں کو بچانے کے لیے ناگاہنی آفات کی خطرات کو کم کرنے کے لیے کوششیں دگنا کرنے پر زور دیا ہے پاکستان امن کا علم بردار ہے اور بھارت کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات کا خین اقدم کرے گا اگر وہ کشمیریوں کو مذاکرات میں حق پر مبنی بنیادی فریق تسلیم کر لے اور پاکستان کے خلاف دہشتگردی میں تعاون ترک کر دے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جمع کشمیر میں لوگوں نے بھارت کی بڑھتی ہوئی ریاستی دہشتگردی کے خلاف سری نگر میں احتجاجی مظاہرے کیے فلسطین کے وزیراعظم نے یورپی یونین پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطین کے نصف لین سے متعلق مستقبل کے سیاسی عمل میں فعال کردار ادا کرے موسیقی کلام کے گائیک اور موسیقی کے لیجن استاد نسطد فتیلی خان کی جن کا آج بہتر ماہیوں میں پیدائش منایا گیا اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچا ہے اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ خبرنامے میں ہماری پہلی سٹوری وفاقی کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے ہے جس کی تفصیل نئی زبیری کے پاس ہے چلتے ہیں زبیری کی جانے پر ان سے جانتے ہیں تفصیل جی بالکل اطلاعات و نشیات کے وزیر سید شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت نے اشیائے ضروریہ کی قیمتیں کم کرنے اور ملک بھر میں وافر مطال میں ان کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے جامعہ ترقے کار بزہ کیا ہے انہوں نے آج شام اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کے بارے میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے کو جلد حل کر لیا جائے گا بڑی تفصیلی میکنزم بنائے گئے ہیں جس سے کہ پوری گاؤں کی سطح تک جو ہے تو ہم انشور کریں گے کہ جو قیمتیں کم ہوں اس کے علاوہ جو سپلائے ہیں وہ بہتر ہو اور ایسے میکنزم بنائے گئے ہیں جس میں کہ کسی چیز کی بھی جو شورٹیج ہے اس کو پہلے سی انٹیسپریٹ کر کے اس کے بارے میں ہم ایک بڑا منظم قسم کا طریقہ کار اختیار کرنے والے ہیں شبلی فراز نے کہا کہ عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ملک میں گندم کی وافر مقدار موجود ہے جبکہ سرکاری اور نیجی شعبوں کو گندم درامت کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور اس کی وافر مقدار ملک میں پہنچ گئی ہے اور مزید آ رہی ہے وزیر اطلاعات نے گندم جاری کرنے کے سندھ حکومت کے حالیہ فیصلے کا خیر مقدار کرتے ہوئے کہا اس اخدام سے عوام کی اہم غزائی ضرورت کی قیمتوں پر قابو پانے میں مدد ملے کی نیو یورک میں پی آئی اے کے روز ویٹ ہوتیل کی فروض کے تاثر کو مصرد کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان نے ہوتیل کے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ڈالر مالیت کے باجبات ادا کر کے اس کی ملکیت مکمل طور پر حاصل کر لی ہے روز ویٹ کو ہم نے بیچے نہیں بلکہ اس کی ملکیت ہم نے مکمل کر لی اس لیے کہ اس پہ کوئی ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ڈالر کا کرزہ تھا تو اس کرزے کو پی کر کے ہماری حکومت پاکستان نے پی کر کے اس کی جو مکمل اونرشپ ہے وہ لے لی ہے ہمارا ایک نیشنل ایسٹ ہے وہ اور اس کو ہم بہترین طریقے سے اس کی دنگوال کریں انہوں نے کہا کہ قابین کو بتایا گیا کہ پی آئی اے نے کامیابی سے اپنے محاصل میں اضافہ کیا ہے ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ ٹائگر فورس میں ایسے رضاکار شامل ہیں جو ضرورت کے وقت کردار ادا کرتے ہیں انہوں نے ٹائگر فورس پر حضب اختلاف کی تنقید پر افسوس ظاہر کیا ایک اور سوال کے جواب میں شبلی فراز نے کہا کہ حضب اختلاف کا کوئی بھی اجتماع حکومت کے لیے باعث فکر نہیں اور ہم اپنی معمول کی سرگرمیوں میں مصروف ہیں انہوں نے کہا کہ مصرد شدہ سیاستدان جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے اپنی بدنوانی چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس لیے وہ ایک مستحکم حکومت اور پاکستان کی اقتصادی ترقی نہیں چاہتے وزیراعظم عمران خان آئندہ ہفتے ٹائگر فورس پورٹل کا آغاز کریں گے تاکہ نوجوان بنیادی اشعائی ضروریہ کی قیمتوں پر قابو پانے اور نظم نسک بہتر بنانے میں اپنے قدار ادا کر سکیں نوجوانوں کے امور سے متعلق وزیراعظم کے معاملے خصوصی عثمان ڈار نے آج اسلام آباد بھی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پورٹل تجرباتی طور پر پہلے ہی فعل کر دیا گیا ہے اور پاکستان بھر سے تقریباً ایک لاکھ بہتر ہزار رضاکار فورم پر ریجسٹر ہو چکے ہیں ٹائگر فورس پاکستان کے ان بہادر نوجوانوں کا نظریہ اپنے ملک کی حدمت کرنے کا قومی جذبے کا نظریہ ہے پرائم نیسٹر عمران حان صاحب اس پورٹل کا افتتا کریں گے اس ٹیسٹ رن کر دیا گیا ہے اس ٹیسٹ رن میں ایک لاکھ بہتر ہزار پاکستان کے بہادر نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ریجسٹر ہو چکے ہیں عثمان ڈار نے کہا کہ ٹائگر فورس نے کرونا وائرس کی روکتام کے لیے حکومتی اقدامات میں اہم کردار ادا کیا ہے صدر عارف علمی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ بھارت کی طرف سے مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے خلاف مظالم کا نوٹس لے وہ برازیل، ڈنمارک، سویڈن، یونان، ہنگری اور یوکرین کے پاکستان میں نامزد سفیروں سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے ان سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی صدر نے بھارت کی طرف سے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضیوں کو بے ناقاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے اقلیتوں سے بدسلوکی کے ذریعے دہشتگردی کی نئی لہر کا آغاز کیا ہے صدر نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحقام کے فروغ کے لیے کوششیں کر رہا ہے اس سے قبل نامزد سفیروں نے صدر کو اپنی اصنات پیش کی مزیر خارجہ شام احمد قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان برطانیہ کے ساتھ تجارتی شراکتداری کو مزید فروغ دینے کا خواہش مند ہے شام احمد قریشی نے آج اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمیشنر ڈاکٹر کرسچین ٹرنر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے گہرے اور دیرین دو طرف تعلقات ہیں مزیر خارجہ نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے حوالے سے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کامسل کی قراردادوں کے تحت مسئلہ کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کریں برطانوی ہائی کمیشنر نے افغانستان میں عمل کے لیے پاکستان کی مفاہمتی کوششوں اور کرونا سے نمٹنے کے لیے اس کی حکمت عملی کو سراحا فرقین نے موسمیاتی تبدیلی تعلیم اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا عالمی دارے سید نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاق ویکسین دسمبر یا پھر دو ہزار اکیس کے آغاز میں ریگولیٹر کو منظوری کے لیے فراہم کر دی جائے گی ایک بیان میں ادارے کے شعبہ عدویات اور طبی مصنوعات کے سربرانے کا ہے کہ جس ملک میں ٹرائل کے بعد ویکسین تیار کی جائے گی اس کو لائسنس دیا جائے گا اس سے قبل عالمی دارے سید کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈ روس گیبری ایسس نے وائرس کے پھیلاو کے ذریعے قوت مدافعیت کو بیتر بنانے کے حوالے سے بیان کی مخالفت کی تھی وفاقی وزیر منصور ونڈی اسد عمر نے کرونا وائرس کے پھیلاو کے روک تھام کے لیے قوائد و زوابط پر عمل درامت کی ضرورت پر زور دیا ہے آج اسلام آباد میں نیشنل کمان ان اوپریشن سنٹر کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر قوائد و زوابط پر عمل درامت نہ گزیر ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ بطور قوم ہم نے مصبت اقتامات اٹھائے جس سے بیماری کے پھیلاو میں کمی اور زندگیوں کو محفوظ بنانے میں مدد ملی انہوں نے کہا کہ شہریوں نے کرونا وائرس کے پھیلاو کی روک تھام کے لیے ہدایات پر عمل درامت کیا اور ذمہ درانہ رویہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کرونا وائرس کو شخص دینے میں کلیدی کردار ادا کیا اشلاس کو بتایا گیا کہ ملک بھر کے 103 اصلہ میں 3492 مقامات پر سمارٹ لوگ ڈاؤن کا نفاس کیا گیا ہے یورپی یونین کے رکن ممالک نے بلوک میں آزادانہ نکلو حرکت میں سہولت دینے اور مستقبل میں کرونا وائرس کے دوران مزید رکاوٹوں سے بچتے کے لیے متعدد رہنما اصولوں کی منظوری دیئے ہیں لیکزنبرگ میں ایک اشلاس کے دوران 27 رکن ریاستوں کے نمائندوں نے سفری پابندیوں اور ٹیسٹنگ کی مشترکہ سوچ پر اتفاق کیا جس کا مقصد شہریوں اور کارکنوں کو عامد ورفت جاری رکھنے کے حوالے سے پولیسی مزید واضح کرنے میں مدد دینا ہے سینٹ کے چیئرمن صادق سنجرانی نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ بلوچستان کے علاقے چاغی میں بنیادی دھانچے اور صحت کے منصوبوں پر تیز تر بنیادوں پر عمل درامت کرائے جائے آج پارلمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں اعلیٰ تعلیمی کمیشن اور نیشنل ہائیوی ایتھارٹی کے حکام کے ساتھ ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے چیئرمن سینٹ نے کہا کہ منصوبوں کی تکمیل میں میار یقینی بنایا جائے انفرمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے بارے میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو آج بتایا گیا کہ سائبر سپیس اور ڈیٹا کے تحفظ کے لیے قومی سائبر سیکیورٹی پالیسی وضع کی جا رہی ہے کمیٹی نے وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی سے کہا کہ معایندہ اجلاس کے دوران پالیسی کے مجاوزہ مصوضے کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دے ڈائریکٹر نیشنل سائبر سیکیورٹی سینٹر ڈاکٹر کاشف کفایت نے لوگوں کو سائبر حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے مواصل سائبر سیکیورٹی پالیسی کی ضرورت پر ضرور دیا ہے کمیٹی کو بتایا گیا کہ گیارہ اورنزک لیبارٹیز قائم کی جائیں گی جن کے لیے دو ارب روپے سے زائد مختص کیے گئے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس گلزار احمد نے کہا ہے کہ انصاف کی فراہمی قابل وکلہ برادری کی معابنت کے بغیر ممکن نہیں ہے آج اسلام آباد میں صدر منیر احمد ملک کی سربراہی میں کراچی بار اسوسیشن کے گیارہ رکنی وفت سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے نوجوان وکلہ کو کہا کہ مقدمات کی میریٹ پر پیروی اور ججز کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے پیشہ برانہ فرائز دیانتداری سے انچانتے ہیں ملاقات میں قانون کے پیشے سے متعلق پاہمی دلچسپی کے معاملات پر بحث کی گئی لاہور کی انصداد دہشتگردی کی عدالت نے موٹرو ویز زیادتی کے مقدمے کے مرکزی ملزم آباد ملحی کو شنافت پریٹ کے لیے چودہ روزہ ریمان پر جھیل بھیج دیا ہے اس سے پہلے پولیس نے آباد ملحی کو عدالت میں پیش کیا اور مزید تفتیش کے لیے ریمان کی استعداد کی برٹیانیا کی فضائی کمپنی بریٹیش ائر ویز نے پاکستان کے لیے اپنی پروازیں شروع کر دی ہیں بریٹیش ائر ویز کی پہلی پرواز بی اے دو سو انسٹھ آج صبح صویرے ہترو سے لاہور پہنچ گئی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں قومی سلامتی ڈیویزن کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر موید یوسف نے کہا ہے کہ پاکستان امن کا علم بردار ہے اور وہ صرف اس صورت میں بھارت کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات کا خرم اقدم کرے گا جب بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں حالات معمول پر آ جائیں اور کشمیریوں کو مذاکرات میں حق پر مبنی اصولی فریق تسلیم کیا جائے اور بھارت پاکستان کے خلاف دہشتگردی کی معاونت ترک کر دے بھارتی میڈیا کے معروف صحافی کرن تھاپر کے ساتھ اپنے پہلے انچویو میں انہوں نے وزیراعظم عمران خان کے موقع کا یادہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت ایک قدم آگے بڑھائے گا تو پاکستان دو قدم آگے بڑھائے گا ڈاکٹر موید یوسف نے بھارت کے ساتھ کسی بھی مذاکرات کے لیے ضروری پیشگی شرائط کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ بھارت کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی مذاکرات شروع ہونے سے قبل غیر قانونی طور پر زیر تسلط کشمیر میں تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے سمیت فوجی محاصرہ ختم کرے جو مثال بل واپس لے اور کشمیروں کے خلاف انسانی حقوق کی تمام خلاف ورزیاں ختم کرے ڈاکٹر موید یوسف نے کہا کہ پاکستان مذاکرات کے ذریعے اند پر پختہ یقین رکھتا ہے تاہم کشمیروں کے حوالے سے بھارت کے کالے قوانین کی پولیسیوں نے مذاکرات کو ناممکن بنا دیا ہے ڈاکٹر موید یوسف نے گلگت بلتستان اور مسئلہ کشمیر پر بھارت کے حال یا پروپیگنڈے کو بینقاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کا حامی ہے جو تنازع کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھنے کا ذریعہ ہیں معاون خصوصی نے کہا کہ پاکستان ملک اور قطعے میں کشالی کے لیے امن اقتصادی سلامتی اور روابط کی پولیسی پر عمل پیرا ہے تاہم بھارت بھارتی جنت پارٹی کے ہندتوہ نظریے اور توسیح پسندانہ پولیسیوں کی پیروی کر رہا ہے معاون خصوصی نے پاکستان میں بھارت کے تعاون سے دہشتگردی پر مضبوط موقف اختیار کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ رون نے بھارتی صفارت خانے کے ذریعے تحریک طالبان پاکستان کو لاکھوں ڈالر ادا کیے اور پاکستان ایک جامع دستویس کے ذریعے تفصیلی تحقیقات کے نتائج جلد دنیا کے سامنے لائے گا ڈاکٹر موید یوسف نے کہا کہ پاکستان کے پاس آرمی پبلک سکول پشاور پر گھناؤنے حملے سے قبل بھارت کی جانب سے تحریک طالبان پاکستان کو کی گئی آٹھ ٹیلیفون کالز کا ریکارڈ موجود ہے جس میں ایک سو سے زائد معصوم بچے شہید ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم سایہ ملک میں موجود بھارت کے خفیہ داروں کے سہولت کاروں نے کراچی میں چینی کانسل کھانے گوادر میں پرل کانٹینینٹل ہٹیل اور پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملوں کی ہدایت دی انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ کس طرح بلوچ لبریشن آرمی کی دہشتگردوں کا نئی دلی کے ایک اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے خطرات کے حوالے سے آگاہی اور قدرتی آفات کم کرنے کے عالمی ثقافت کے فروغ کیلئے اس قدرتی آفات کے خطرات کم کرنے کا عالمی دن منائے جا رہا ہے یہ دن منانے کا مقصد قدرتی آفات کے خطرات سے نمٹنے کے لیے کمیونٹیز اور اقوام کو تیار کرنے کے عمل میں حصہ لینے کے لیے افراد برادریوں اور حکومتوں کی حوصلہ افضائی کرنا بھی ہے اس موقع پر پاکستان نے ناگہانی آفات کے خطرات کم کرنے اور زندگیاں بچانے کے لیے تجربات معلومات کے تبادلے اور ٹکنالوجی کی منتقلی سمیت عالمی سطح پر کوششیں تیز کرنے پر زور دیا ہے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی فورمز کو ان اقوامات پر عمل درامت کے لیے کوششیں کرنی چاہیے دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے ہر سطح پر آفات سے نمٹنے کی اپنی استعداد کار کو مستحقم کیا ہے نظم نصق کے نظام کی مضبوطی کا اس وقت امتحان تھا جب کرونا وارس کی پہلی لہر اور اس کے تبویل المیاد سماجی اور اقتصادی اثرات پر موثر انداز میں قابو پا لیا گیا دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے ناگہانی آفات میں فوری امدادی اقدامات کی تیاری اور استعداد کار بہتہ بنانے کے پیش نظر نیشنل ڈیزاسٹر ریسپونس پلان دوہزار انیس جاری کیا ہے چیئرمن پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر شہریار آفریدی نے کہا ہے کہ سیاحت کی ترقی موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس حوالے سے عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں آج کوہیٹا میں صوبائی وزیر برائے کھیل و ثقافت عبدالخالق ہزارہ سے ملاقات کے دوران شہریار آفریدی نے کہا کہ پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے متعدد ممالک کو آن لائن ویزا کی سہولت فراہم کی جائے گی انہوں نے کہا کہ پاکچین اقتصادی رہداری کے باعث بلوجستان سمیت ملک بھر میں ترقی اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا حوالہ دیتے ہوئے اور نے کہا کہ بھارت اپنی متعصبانہ اور جارہانہ پالیسیوں کی وجہ سے دنیا کے سامنے بھی نقاب ہو رہا ہے عراقی فضائیہ کے کمانڈر میجر جنرل شہاب جامد علی شکچی نے ایک وفد کے حمرہ آج اسلام آباد میں پاک فضائیہ کے سربراہ اے چیف مارشل مجاہد انور خان سے ملقات کی انہوں نے سلامتی اور تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا اور دونوں فضائیہ کی درمیان پہلے سے موجود دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا عراقی فضائیہ کے کمانڈر نے فضائیہ کے اہلکاروں کی پیشاورانہ صلاحیتوں اور پاک فضائیہ کی مقامی طور پر غیر معمولی ترقی کی تعریف کی عراقی کمانڈر نے بعد میں راولپنڈی میں جوائنٹ چیف سو سٹاف کمیٹی کی چیئرمن جنرل ندیم رضا سے بھی ملاقات کی ملاقات میں پیشاورانہ دلجسپی کے دو طرفہ امور اور دونوں ملکوں کے درمیان سلامتی اور دفاعی تعاون کو مزید مضبوط کرنے پر تبادلے خیال کیا یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشک کی جا رہی ہیں آزاد جمہو کشمیر کے صدر صدار مسودخہ نے کہا ہے کہ بھارت ریاست کشمیر کے خاتمے کے لیے اپنے اٹھارہ لاکھ فوجیوں کو مقبوضہ کشمیر میں آباد کرنے کے لیے لائے ہے جس کا مقصد کشمیریوں کو ان کی شنافت اور ثقافت سے محروم کر کے انہیں ان کے اپنے وطن میں اقلیت میں بدلنا ہے باغ میں حق خودرادیت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نے کہا کہ بھارتی حکمران کشمیریوں کو ان کے مادر بطن اور ملازمتوں سے محروم کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ صورتحال میں ہمیں آزاد جمہو کشمیر کے موجودہ علاقے کو انیس سو سنتالیس میں ظالمانہ دوگرہ حکمرانی سے آزادی دلانے کے لیے اپنے آباؤ اجداد کے کردار کو دہرانے کی ضرورت ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی توجہ مبزول ہوگی اور کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں پر عمل درامت کے لیے دباؤ بڑھے گا غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جمع کشمیر میں بھارت کی بڑھتی ہوئی ریاستی دیشتگردی کے خلاف سوینگر میں زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا کشمیر میڈے سروس کے مطابق سوینگر کے علاقے راولپورا میں سڑک پر تینات بھارتی فوجیوں کی طرف سے بلا جواز دو کشمیری نوجوانوں پر تشدد کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے راولپورا کے مرکزی چوک میں سڑک بلوک کر دی مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ فوجیوں کی طرف سے نوجوانوں پر بلا جواز تشدد کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں انہوں نے واقعے میں ملوث احلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا زخمی نوجوان کو علاج معالجے کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ادھر بھارتی پولس نے کالے قانون پبلک سیفٹی ایپ کے تحت تین اساتحزہ عبداللہ روف احمد اور محمد یوسف کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں جبکہ شپئیہ میں نصف درجن کو زیر نگرانی رکھا ہے سینئر حریت رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ کشمیری عوام نے نہ تو ماضی میں بھارت کی فستائیت کو مانا اور نہ مستقبل میں ان کی بالا دستی قبول کریں گے فلسطینی وزیراعصم محمد شیطہ نے یورپی یونین پر زور دیا ہے کہ فلسطین کے نصف علیہن کے حوالے سے مستقبل کے سیاسی عمل میں فعال کردار ادا کریں انہوں نے یہ بات خارجہ امور کے بارے میں یورپی پارلیمنٹ کی کمیٹی سے آن لائن ملاقات کے دوران کہی جس میں یورپ کے مختلف ملکوں اور جماعتوں کی نمائندگی کرنے والے اسی افراد نے شرکت کی انہوں نے یورپ پر زور دیا کہ وہ تمام شراکتداروں کی شرکت سے امن کے لیے بین الاقوامی کانفرنس کے ذریعے مشرق وستہ امن عمل پر اثر لاز ہونے کے حوالے سے امریکی اجارہ داری کا خاتمہ کریں زمالیہ کے جنوبی علاقے میں فوج کی جانب سے کی گئی کارروائی میں گیارہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ نے سنی اور اب پیشیں کھیلوں کی خبریں تسکین زفر سے بہت بہت شکریہ نعیم زبیری راولپنی میں جاری قومی ٹی ٹوینٹی کپ میں آج کے پہلے میٹ میں سن نے خیبر پکونکہ کو دو وکٹوں سے ہرا دیا خیبر پکونکہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے نو وکٹوں کے نقصان پر ایک سوڑتی سٹنز بنائے جبکہ جواب میں سن کی ٹیم نے مطلوبہ حدف میٹ کے آخری گین پر آٹھ وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا ادھر آج کا دوسرا میچ سنٹر پنجاب اور سدرن پنجاب کے درمیان راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں جاری ہے وزیراعظم عمران خان نے ملک میں کرونا وائرس کے حوالے سے صورتحال بہتر ہونے کے بعد آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کے دورے پاکستان کا امکان ظاہر کیا ہے انہوں نے یہ بات اپنے آسٹریل وی حمد صرف سکوٹ مرسن سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہی آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم نے آخری مرتبہ انیس سوٹانوے میں پاکستان کا دورہ کیا تھا جس کے دوران آسٹریل وی بلے باز مارک ٹیلر نے پشاور میں تین سو چونتیس رنز کی اننگز کھیلی تھی اس کے بعد سے آسٹریلین ٹیم نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا تاہم پاکستان کے خلاف متحدہ عرب امارات میں سیریز کھیلی ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ نے موسمی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان اور زمبابے کی ٹیموں کے لیے سازگار محول یقینی بنانے کی غرض سے دونوں ٹیموں کے درمیان ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی میچز مقررہ وقت سے پہلے شروع کرانے کا فیصلہ کیا ہے راولپنڈی میں تیس اکتوبر اور تین نومبر کو ہونے والے تین ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ مقامی وقت کے مطابق بارہ بجے شروع ہوں گے جبکہ ساتھ آٹھ اور دس نومبر کو قضافی سٹیڈیم لاہور میں ہونے والے تین ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچز دن ساڑھے تین بجے شروع ہوں گے خیبر پختونکھا گیمز آجزلہ خیبر میں شروع ہوئیں خیبر پختونکھا کے محکمہ کھیل کے مطابق کرکٹ ہاکی فوٹبال والی بال اور کبدی سمیت مختلف مقابلوں میں تین سو سائد کھیلاری حصہ لے رہے ہیں کھیلوں کی خبریں ہم نے آپ تک پہنچائیں اور اب تجارت کی دنیا کا احوال فیڈرل ریوینوی بورڈ نے بورڈ کے قانون مشیروں اور مکلہ کی تقراری کی پالیسی کی منظوری دی ہے اسلام آباد میں آج ایف بی آر کے جاری کردہ بیان کی مطابق پالیسی کی منظوری ستمبر کے آخری ہفتے میں منقضہ بورڈ کی کانسل کے چھٹے اجلاس میں دی گئی وزیراعظم عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں انیس سو تیہتر کے گاروباری قوانین میں ترمیم کی گئی جس کے تحت ایف بی آر وکلہ اور قانون مشیروں کی تقراری اور پیشہ ورانہ فیس مقرر کرنے کے حوالے سے خودمختار ہو گیا ہے پاکستان سٹرک سینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کیسی ہنڈرڈ انڈیکس دو سو تین پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر چالیس ہزار چھے پوائنٹس پر بند ہوا حصص کا لیندین ہوا تھا آج مجموعی طور پر چار سو تین کمپنیوں کے حصص کا لیندین ہوا پریمیئر شگر کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ اٹھائیس روپے اور تالیس پیسے کا اضافہ جبکہ نیسل پاکستان کے حصص کی قیمتوں میں ستانوے روپے پچھتر پیسے کی کمی ہوئی نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیکھر غیر ملکی کرنسوں کے درمیان شرح تبادلہ امریکی ڈالر قیمتیں خرید ایک سو باسٹھ روپے سولہ پیسے اور قیمتیں فروغ ایک سو پینسٹھ روپے چورانوے پیسے یورو ایک سو اکیانوے روپے چھبیس پیسے اور ایک سو پیچانوے روپے باتر پیسے سعودی ریال تین تالیس روپے اٹھالہ پیسے اور چوالیس روپے اٹھائیس پیسے آج کراچی میں دس کلام سونے کی قیمت نینیانوے ہزار آٹھ سو سی روپے رہی کراچی پورٹریس پر گدشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران ایک لاکھ سینتالیس سات سو تین تالیس میٹر ٹرن سامان کی نقل حمل ہوئی یہ تھی اب تک کی تجارتی خبریں اور اب پیش ہیں کچھ خبریں فلم کی دنیا سے متعلق شاہن شاہ قوالی سفیانہ کلام کے گائک اور مسیقی کے لیجن استاد نسرت فتیلی خان کا آج بہتر ماہیوں میں پیتائش منایا گیا ان کے حالات زندگی کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کی نمائندے عبدالحمید ملک کی خصوصی ریپورٹ نگائکی سے سہر پیدا کرنے والے عظیم قوال استاد نسرت فتیلی خان آج ہی کے دن انیس سو اٹالیس میں فیصل آباد میں پیدا ہوئے ان کے والد فتیلی خان اور چچا مبارک علی خان اپنے وقت کے مشہور قوال تھے نسرت فتیلی خان کا پہلا تعرف اپنے خاندان کی روایتی رنگ میں گائی ہوئی ان کی ابتدائی قوالیوں سے ہوا نسرت فتیلی خان صحیح مانوں میں شورت کی بلندیوں پر اس وقت پہنچے جب پیٹر گیبریل کی موسیقی میں گائی گی ان کی قوالی دم مست کلندر مست مست ریلیز ہوئی ان کی آواز آج بھی مدہوں کو اپنے سہر میں جکڑے ہوئے ہیں شہنشاہ قوالی اور صوفیانہ کلام کے ماہر نسرت فتیلی خان کی جن کے آگ بہترمی سالگیرہ منائی گئی ان کے حوالے سے خصوصی ریپورٹ آپ نے جانی اور اب سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں قوامی متحدہ نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے گزشتہ بیس فرس کے دوران قدرتی آفات کی تعداد دگنا ہو گئی ہے ریپورٹ کے مطابق دو ہزار سے دو ہزار انیس تک موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث سات ہزار تین سو اور تالیس بڑے حادثات پیش آئے جن میں چار ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا سائنس دانوں نے ایک ستارے سے بڑے پیمانے پر روشنی پھوٹتے ہوئے دیکھی جو چھے ماہ قبل بلیک کھول میں گر گیا تھا یہ باقیہ دنیا بھر کے سائنس دانوں نے ٹیلیسکوپ کی مدد سے دیکھا گوگل کی مونشوٹ نامی کمپنی نے ایک ایسی روبوٹ نمہ پلانٹ بھگی تیار کی ہے جو فصلوں کے تحفظ اور روزگار کو مستحقی برانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے بھگی میں خاص سنسر اور کیمرے نصب کے گئے ہیں اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال موسم کی رپورٹ کے پتابے کراچی سمید صبح سندھ کی سائلی پٹی میں شدید گرمی مزید دو یا تین دن تک صبح سندھ میں اور کراچی سمید صبح سندھ کی سائلی پٹی میں گرمی کی شدید میں مزید اضافہ ہوگا چند دوز بعد صبح سندھ کے کچھ حصوں میں خصوصاً تھر کے علاقوں میں بعض مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے صبح پنجاب میں منکھلی اور چاول کی کٹائی کے علاقوں میں اگلے چھ یا سات دن تک موسم خوشک ہوگا جبکہ تھل کے علاقوں میں بھی اگلے پانچ یا چھ دن تک موسم خوشک ہوگا صبح پنجاب میں میاں والی، عیسیٰ خیل، کالا بار اور اسے ملکہ علاقوں میں بھی اگلے آٹھ یا دف دن تک بلال بارش کا کوئی امکان نہیں ویٹا سمید بلوچستان کے تمام علاقوں میں دیائی خان بنو لکی اور پشاور سمید خیبر پختونخواہ کے نوے فیصد علاقوں میں اگلے پانچ یا چھ دن تک موسم خوشک ہوگا گلگت بلوچستان کی بعض وادیوں میں اگلے چوبیس گھنٹوں میں الکی بارش کا امکان ہے اسلام آباد میں آج دن کا ٹیمپریچر تینتیس ڈگری سینٹیگریٹ، راولپنڈی میں بھی تینتیس، لاہور پینتیس، فیصل آباد میں چونتیس، راچی میں انتالیس، کوہٹا میں اٹھائیس، پشاور میں دن کا ٹیمپریچر تھا چونتیس، گلگت میں اٹھائیس، مزفر آباد میں بتیس، مری میں چوبیس، سیری دگر میں چھبیس، جبکہ جمہو میں دن کا ٹیمپریچر چونتیس ڈگری سینٹیگریٹ ریکارڈ کیا موسم کی ریپورٹ آپ نے سنی آخر میں اہم خبروں کا خلاصائی پر پھر وزیراعظم ہفتے کے روز ٹاگر فورس پورٹل کا افتتہ کریں گے عالمی دارہ صحت نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین دسمبر یا دوہزار اکیس کے آغاز میں دستیاب ہوگی آج دنیا بھر میں قدرتی آفات کا عالمی دن منائے گیا خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے زیاور رحمان سپروائزر شعبہ اردو چودری زمیر اشرف مدیر ہوم ڈیس مشتبہ میمت مدیر فورنڈیس آئیشہ افتخار مدیر کھیل کی خبر زنیر خالد مدیر تکلارتی خبر رکسان یاسین مدیر سائنس اور فن کی خبر مقدس رعوف پورڈینیشن ایڈیٹر محمد عباس مدیر اعلیٰ لیاقت سعید اور نگران اعلیٰ عبدالحادی مایان پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز بات خبرنامے کی براہ راست ریڈیو سٹیلنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں جس کے ساتھ ہی آج کا خبرنامہ ختم کرتے ہوئے تسکین زفر اور نئی زبیری کو اپنی پوری نیوز ٹیم کے ساتھ اجازے دیجئے اللہ حافظ